ایک ایسا دلگلا دینے والا قتل کا واقعہ پیش آیا ہے اسی ہی دوبٹے کے ساتھ جس کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس دوبٹے کے ساتھ گھر کے پنکھے کے ساتھ ہی بان دیا جاتا ہے سگے چچا سگا مامو اور چچا ذات بھائی مل کر اس پچھی کو گلا گھونٹ کر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ڈبل ایمیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حارون طاہر ناظرین ملتان کے تھانا بودلہ سن کے علاقے چکٹو کے ایم ای آر کے اندر ایک ایسا دلگلا دینے والا قتل کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں پندرہ سالہ کم سن بچی کو اپنے ہی سگے رشتے دار بے دردی کے ساتھ گلا گھوڑ کر قتل کر دیتے ہیں اور اس لرزہ کے اس قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی سازش کی جاتی ہے جس میں اپنے ہی سگے چچا سگا مامو اور سگا چچازاد بھائی پندرہ سالہ کم سن بھسن فاطمہ کو بے دردی کے ساتھ گلا گھوڑ کر قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی ہی گوبٹے کے ساتھ جس کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس گوبٹے کے ساتھ گھر کے پنکھے کے ساتھ ہی بان دیا جاتا ہے ناظرین یہ دلخراش واقعہ پیش آتا ہے ملتان کے علاقے چکٹو کے ایم آر کے اندر اور اس پندرہ سالہ کم سن بچی نے آخر اپنے ہی ان سگے رشتداروں کا کیا بگاڑا تھا کہ اتنی صفاقیت اور درندگی کے ساتھ اپنے ہی سگے رشتدار اس بچی کو قتل کر دیتے ہیں اور اس تمام تر واقعہ کے اندر ان کی اپنی سگی والدہ سوبیا بیبی اس پندرہ سالہ کم سن بچی کی والدہ اس کا کیا کردار ہے اور پولیس کیسے اس قتل کو جس کو خودکشی کا رنگ دینے کی سازش کی جاتی ہے کیسے فریز کرتے ہیں اور اس میں ملوث ملزمان کو اس طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام تر حقائق سے پردہ اٹھائیں گے ناظرین چند روز قبل ملتان کے علاقے چکٹو کے ایم آر کے اندر پندرہ سالہ حسن فاطمہ جو کہ چکٹو کے ایم آر کے سرکاری سکول میں زیر تعلیم تھی انڈرمیٹک سوڈنٹ کی اور معلوم چلتا ہے کہ گھر کے اندر اکیلی تھی جبکہ اس کی والدہ سوبیا بی بی اپنے ہمساؤں کے گھر کسی ضروری کام سے گئی تھی اسی اثناء میں جو پندرہ سالہ یہ کم سن بچی ہے حسن فاطمہ یہ اپنی آشنا جو کہ اس کا سکول ٹیچر ہے فرحان اس سے ملنے کے لیے گھر سے باہر جاتی ہے جانے کی کوشش کرتی ہے تو سامنے سے آتے ہوئے چچا اور جو کہ اس سوبیا بی بی کے دیور ہے جعفر حسین وہ دیکھ لیتے ہیں اور اسی اثناء میں اس بچی کو کسی گیر مرد کے ساتھ دیکھنے میں خون کے پیاسے یہ رشتے دار اس بچی کو اس آشنا کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں اور گھسیرتے ہوئے گھر لے جاتے ہیں اور جس میں سگے چچا سگا مامو اور چچازاد بھائی مل کر اس بچی کو گلا گھونٹ کر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں اور پولیس اور اس صفاق جرم سے بچنے کے لیے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے بقائدہ طور پر اس بچی کو پنکھے کے ساتھ لکھا دیتے ہیں پولیس کی جانت سے جب اس تمام تر وقوعے کی کاروائی کی جاتی ہے اور اس تمام تر واقعے کی تفتیش کی جاتی ہے تو پولیس کو بہت سے ایسے شواہد ملتے ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے ایسے میں پولیس کی جانت سے والدہ صوبیا بی بی سے بھی بقائدہ طور پر انگسٹیگیشن کی جاتی ہے جس میں بہت بڑے انکشافات سامنے آتے ہیں جس پر سیپے ملتان سادی کلی ڈوگر کی جانت سے انکشافات سے بڑی ہوئی پریس کانفرنس بھی کی جاتی ہے تو ناظرین یہ کانفرنس بھی ملائزہ فرمائیے گا ناظرین اس تمام تر واقعے کے اندر اپنے آشنا کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے پر سگرشتدار عزت کی خاطر اپنی اس کمسن بچی کو موت کے گھاڑ اتارتے ہیں اور اس کو خودکشی کاران دینے کی سازش کرتے ہیں لیکن جرم کبھی چھپتا نہیں ہے اور برائے بھی کبھی چھپتی نہیں ہے ناظرین ایسے میں کئی سوالات ہمارے معاشرے میں جنم لیتے ہیں کہ اگر اس کمسن بچی کا کسی کے ساتھ ناجائز تعلق تھا تو کیا ایسے میں رشتداروں کو یہ قدم اٹھانا چاہیے جس میں اس کمسن بچی کو موت کے گھاڑ اتار دیا جاتا ہے اور جب کہ والدہ کو بھی سارے معاملے کا علم ہوتا ہے اور جب پولیش تفریش کرتی ہے تو اس کے بعد اس تمام تر واقعے سے پردہ اٹھایا جاتا ہے جبکہ والدہ سمیت اس دنوں نے گناہ کو چپانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ناظرین ایسے میں اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور خاص طور پر وہ کمسن بچیاں جو آج ڈیجیٹل میڈیا کے دور پر سوشل میڈیا کو استعمال کر رہی ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر رہی ہیں جو ان کے لیے موت کا سبب بن سکتے ہیں تو ایسے میں تمام تر نوجوان نسل کو ہوش کے ناکھول لینے چاہیے اور اپنی خود کی جان اور عزتوں کی حفاظت کرنی چاہیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا نئے پروگرام میں نئے کرائیم سٹوری کے ساتھ دوبارہ حقیقت وقت میں حاضر ہوں گے اللہ نگے مان